true share بازار میں آپ کا دل سے بہت بہت سواگت ہے دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں گورنمنٹ کمپنی کی جس کا نام ہے still authority of india limited اسے شورٹ میں sell بھی کہا جاتا ہے سب سے پہلے ہمیں کمپنی کے بشنس موڈل کو دیکھ لانا چاہیے ویسے کمپنی کافی بہترین ہے اس کے لئے میں آپ کو کمپنی کی ویب سائٹ پر لے کر چلتا ہوں sell.co.in کمپنی کی ویب سائٹ ہے جب آپ اس پر ٹک کریں گے آپ کو کمپنی کے پروڈکٹ دکھانا چاہوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کمپنی سریعہ بناتی ہے اس کے لئے آپ اور دیکھیں گے تو کمپنی جو ہے electrical still بناتی ہے اور آگے آئیں گے تو stainless still product بناتی ہے آپ اگر deep analysis کرنا چاہتے ہیں اور کہہ کے پروڈکٹ بناتی ہے اس still کی roles ہے تو آپ explore پر click کریں گے تو آپ کو deeply اور بھی پروڈکٹ ان کے معلوم ہو جائیں گے آگے آئیں گے تو اس کے علاوہ کمپنی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں wheels and axle بناتی ہے اس کے علاوہ کمپنی railway کے پروڈکٹ بھی بناتی ہے جب آپ explore پر click کریں گے تو آپ کو deeply اور بھی پروڈکٹ مل جائیں گے اس کے بعد کمپنی جو ہے bars roads and rivers بناتی ہے جیسا کہ آپ photos میں دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کمپنی sheet بھی بناتی ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں جیساں چدر بولتے ہیں لوگ ہندی باشا میں اس کے بعد کمپنی آپ نے TMT تو دیکھ ہی لیا ہے اس کے بعد جو ہمارے گھر میں گارڈا لگی ہوئیتے ہیں جسے انگلیش میں ibm بولا جاتا ہے اس ٹائپ کے پروڈکٹ اسٹرکچرل پروڈکٹ بھی کمپنی بناتی ہے اس کے علاوہ بہت سارے کمپنی کے پروڈکٹ آپ یاد دیکھ سکتے ہیں pipeline بھی ہے کمپنی پائپ سے بھی بناتی ہے overall still سے بننا والے maximum پروڈکٹ یہ کمپنی بناتی ہے آپ آپ ادھیک جانگری کے لیے ہر ایک پروڈکٹ پر ایکسپلور پر کلک کریں گے تو آپ کو ڈیپ لی نولیج ہو جائے گا تو آئیے چلتے ہیں ہم کمپنی کے فنڈامنٹل کی طرف آج کا کرنٹ شیئر پائز آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سو شیئر روپے پر کلوزنگ ہوئی ہے کمپنی کا مارکٹ کیپ دیکھیں گے تو 43,000 یعنی 43,000 کروڑ کا کمپنی کا مارکٹ کیپ ہے اسٹوک کا کرنٹ شیئر پرائز ایک سو شیئر روپے ہے بانوک کا ہی جائے گے تو ایکسو ایک کاؤنٹ پر ہے اور جو لو ہے وہ 83 یعنی 30 روپے کا ہے اسٹوک کا پی 3 روپے کا اور بک ویلیو آپ دیکھ سکتے ہیں 128 روپے کا یعنی اسٹوک آپ کو ابھی انڈر ویلیو میں مل رہا ہے یعنی بک ایکسو اٹھائیس ہے 128 پر ایکسو اٹھائیس آپ کو ایکسو اٹھائیس مل رہا ہے جو کی ہمارے لیے سب سے بڑا پوزیٹیو پوائنٹ ہے بہت سے لوگ انڈر ویلیو اسٹوک دونتے رہتے تو ان کے لیے یہ ایک کافی بہترین اسٹوک ہے جو ہمیں ہر دین مہینے میں دیویڈ مالا کرتا دیویڈ یلد آپ دیکھ سکتے 6.06 پرسن کی ڈیویڈ یلد رو 11.2 پرسن رو دیکھ سکتے آپ 9.51 پرسن کی جو کافی بہترین فیس دس روپے کا یعنی اسٹوک کبھی بھی سپلٹ ہو سکتا جو ہمارے لئے دوسرا بڑا پوزیٹیو پوائنٹ ہے آرننگ پر شیئر دیکھیں گے تو 32 روپیس کا ہے دوسرا کافی بہترین ان کا آرننگ پر شیئر ہے پروفیٹ گروڑ دیکھیں گے تو 291 پرسن کی اور اس کے بعد آپ ڈیٹ دیکھیں کرجہ ان کے پر 24000 کروڑ کا کرجہ ہے لیکن دوستو آپ یہ کرجے کو زیادہ لوڈ روپے بچیں گے کیونکہ ان کے کرجے سے زیادہ ہے ان کے پاس دو گنا رقم پڑی ہے total asset دیکھیں گے تو 17,770 کروڑ کے ان کے پاس total asset ہے اگر کمپنی اپنے جتنا بھی کرجہ اور سارا چھکا دے اس کے بعد بھی کمپنی کے پاس 53000 کروڑ کا نیٹ ور بچنے والا کمپنی کی جو پرموٹر والدنگ 65% اور کمپنی کا ایک بھی شیئر پلیز نہیں یہ سب سے بڑا تیسرا پوزیٹیو پوائنٹ ہے بہت ساری کمپنی میں کیا ہوتا ہے شیئر کے پرموٹر کی والدنگ زیادہ ہوتی ہے لیکن جو پرموٹر والدنگ ہوتی ہے وہ کچھ پلیز بھی ہوتی ہے تو ان کی ایک بھی پرسن شیئر ان کے پلیز نہیں ہے یہ ہمارا بہت بڑا پوزیٹیو پوائنٹ ہے اور یہاں دیکھ سکت آپ چینج پرموٹر والدنگ یعنی زیرو زیرو آپ دکھائی دیرہ پرموٹر نے کچھ بھی پرسن لاست کے کوارٹر میں شیئر پرائیس بڑھتا ہے تو ہمارے لئے پوزیٹیو پوائنٹ ہونا اب ہم کمپنی کو ریجل کے اگورڈنگ کمپیر کریں تو یہ سب سے پہلائے ہم ان کے کوارٹر ریجل دیکھ لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مارچ 2019 میں کمپنی نے 18,492 کروڑ کا سیلز کیا تھا جو بڑھ دسمبر 2021 25,247 کروڑ کا ہو چکا ہے وہ net profit دیکھیں گے تو 548 کروڑ سے بڑھ 1539 یعنی 1539 کروڑ کے ہو چکے یعنی 3 گناہ ان کے جمپ آئی ہے net profit کے اندر اور وہ سیلز میں بھی کافی اچھی جمپ ہے earning پر شیئر دیکھیں گے تو 1 33 پیسے سے بڑھ کر 3 70 پیسے یہ اب ہی تھوڑا ایڈیس ہو آئے پیچھلے کوارٹر میں دیکھ سکتے 10 روپ 50 پیسے تھا ان کے net profit 4349 کروڑ تھا تھوڑا بہت کریکشن آیا ان کے last کوارٹر میں تھوڑی ان کی net profit اور کم ہوئی ہے لیکن کافی بہتر ان کا سیل سے جمپ دکھائی اب ہم اسٹو کو year on year basis پہ بھی انیلیس کریں آپ دیکھ سکتے ہیں مارچ 2010 میں کمپنی نے 40 507 کروڑ کا سیل کیا تھا جو کی بڑھ کر 96 3 کروڑ کا ہو چکا ہے یعنی دو گناہ 100% سے زیادہ کا جمپ آپ دکھائی دے رہا ہے وہ آپ net profit دیکھیں گے تو 6800 account سے بڑھ کر 13 235 کے net profit ہو چکے یعنی 100% سے زیادہ net profit میں اچھال آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے 8 روپے 70 پیسے سے ان کا earning پر share بڑھ 32 روپے 4 پیسے ہو چکا ہے جو کہ کافی بڑا positive point ہے ہر company کے اندر اپنی sales اور net profit بن ہمارے لئے اور company کے لئے کافی بہترین ہے اب ہم company کی balance sheet کو بھی دیکھ لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے مارج 2010 میں company کے پاس 29000 crore کے reserve ہوا کا آپ دیکھ سکتے 17638 crore کا قرض تھا جو کی بیچ میں بڑھ چکا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں 45 5000 1000 crore کا ان کا قرض ہوا تھا بڑھ کر 17000 crore سے company نے اپنے قرض کے دباؤ کو کم کیا جو کی گھٹ کر 24702 crore رہ چکا ہے company کافی بیتن پردرشن کر رہی اپنے ریزر کو بڑھ رہی اور اپنے قرض کے دباؤ کو بھی کم کر جا رہی ہے اس کے علاوہ ان کو 40,000 crore کا other liability لیکن دوستو جیسا میں نے آپ دکھایا company کے پاس 76,000 crore کے asset جو بڑھ کر 17,770 crore ہو چکے company سے زیادہ ان کے پاس reserve ہے اور اس کے علاوہ ان کے پاس asset ہے جو کافی بہترین اور healthy ہے اب ہم company کے کچھ اور data پر نظر ڈالتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں company کے پاس net cash flow 388 crore کا available ہے مارچ 21,21 کے according اس کے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں company کے promoter کی کیے لیکن گھبرانے والی بات نہیں ہے 50% سے زیادہ سزاری کافی بہترین ہوتی ہے FIS کے پاس 4.41 پرسن کی سزاری ہے GIS کے پاس 10.51 پرسن کی سزاری گورنمنٹ کے پاس 0.08 پرسن اور public کے پاس 20.01 پرسن کی سزاری اگر دوستو آپ میرا opinion جانا جائیں گے تو اسٹرو کافی بہترین ہے اس میں نویش کر سکتے کرن پرسن پر بھی اسٹرو میں نویش کیا جا سکتا ہے لیکن دوستو پیسہ آپ کا ہے اس لئے ڈی سی موسیقی